الحمدللہ دھر میں زلہ عمر کو زلہ تر پار کر یہاں حاضری ہوئی ہے یہاں دو دے دی دھانی نزد خیموجو پار مصطفی آباد یہاں حاضری ہوئے جہاں اب لائٹ بھی نہیں ہے اندھیرہ تو سامب بچھو وغیرہ تو وہ آتے اور کوئی دس بھی لیتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے سنیے کیا فرما رہے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا لوگ محیشو ساتھ گائے بکریوں ساتھ جندر جانا پڑھتا رات کو سو جاتے تھے تو سامب یام بچھوک کار لیتا تھا بچھوکا تھا خیر ہے سامب کار لیتا تھا تو ادھر کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہوتی پھر کیا کرتا تھا اس کا جس جگہ سامب کارتا تھا اس جنگہ کو باندھ گئے پھر نیچے کسی چیز سے زخم کرلا جیسے خون نکلیا اس کے ساتھ زہر بھی نکل جائے یہ تھا ابھی جانی اللہ نے کرم کر دیا ہمارے در کے نزدی ڈیس میسری کھل گیا اس میں ہر چیز موجود آئے اور دوا نہیں ہوتی ہے تو امرکوٹس بھی مگا لے دو گھنٹے میں پہنچ گیا تو اس کا بچھوکا کیا کرتے ہیں بچھوکا اتنا کوئی انجیکشن تو ہوتا نہیں ابھی بھی دو گھنٹے پر اس کا زہر بتم ہو جاتا ہے وہ شہد کے مکھی نے ایک دفاع چلن بہت ہوتا ہے بچھوکا تجربان اللہ امرکوٹس بھی ویسے اس کا روحانی علاج بھی ہے اعوذ بکلمات اللہ حتام مات من شرق ما خلق صبح و شان تین دفعہ پڑھیں انشاءاللہ جتنے بھی عزہ دینے والے یہ جانور ہیں بچھوک سام بغیرہ اس سے محفوظ ہیں اکیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں اس سے اللہ ہماری حفاظت ہے